موسیقی مگا اپ اپ باکسپس پارٹی علیف برقیق پاکسان پیپس پارٹی اگر آپ نے اپنی تفادیلی ہوا کہا خان صاحب میں تبدیلی آگئے ہیں پچھلے دس پروگراموں میں خان صاحب کے اعتراضات تھے لیکن اگر وہ خان صاحب دیکھیں وہ اپنی 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 سیاست کے بیچے جب آپ مختلف اداروں پاک فوج کو بدنام کریں گے اپنی سیاست کے پیچھے تو زائر ہے ہمارے تجریحوں میں بھی فرق آئے گا جنب ایلی فوج اللہ ہمارا ادا رہا ہے میری گفتگو آپ توجہ کے ساتھ سونے مرام شریف سے اس کے لئے مرام شریف شريف کے ساتھ سر مر اپنی رہشملات Ris实 پرونی میرے بات شاہ رہے Boeingہم شیف کا مجھگو بردان شریف کا مجھگو خاصتinking شروع مرام شریف سے موحش ر mañana ایک من دوم ہر کو عزت Nossa س commenting ان کو معجمانی کا معلوم 매رات ساتھ جنگ پتا ہے آپ ل PET کے بات رہے ہیں اپنے وہ باتے ہیں کہ آپ نے میرے ایک اور بھی مطاut کیудаARA ہے اور رہا کے ساتھ toھی چاہتا ہے اور ان کیاhatیت ہوا ہے ووٹوں کے ساتھ رہے تھمیم اچھا جوے شاہدے جانبا غیلی ہے جنب اعلی یہ ہے کہ تلقیوں کو اگر ہمارے مقابلے پر اپنے با گفت کرتے ہیں کہ جنابا recipائی کا Hack3 پاکستانی عوام پر کسی کو اقات نہیں ہے مجھے میری بات سنے را مجھے یہ بتا دے آپ کو کون لانے والے تھے مجھے یہ تو بتا دے آپ کو پاکستان پیپس بارٹی کو سر میری بات سنے مجھے گفتگو پہلے میری بات مکمل ہونے دے پھر مجھے سوال پٹ کرے اس طریقے کے ساتھ نہ میں سوال دے سوال کا کوئی سوال کا کوئی مطلب ہے بتائیں بتائیں صورتحال یہ ہے کہ مجودہ اتحاد پاکستانی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے اگر پاکستان طریقے انشاف پانچ سال پورے کرتی ہے تو یہ ملک نہیں رہتا ایک آدم ہی ہماری کدھر چلی گئی ہے پورا سسٹم کلاپس کر رہا ہے مزاک ہم بن گئے ہوئے ہیں پاکستان کا پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے سنتیں بند پڑی ہیں ادم استحقام ہیں پوری پولیس میں مزاک ہو رہا ہے آپ دیکھیں تو صحیح نہیں آئے ورداتوں میں اضافہ ہوا ہے تھانا کلچر خراب ہو چکا ہوئے تلیم تباہ آئے صحت کا نظام تباہ ہو چکا ہے عدالتیں تباہ ہو چکی ہیں پورے کا پورا ملک رکا ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے سب کچھ ٹھیک ہے سب میری بات سنیں میری بات سنیں میں نے پورے پاکستان کی بات کرنی ہے میں دیکھنے والا بندوں اگر آپ کو میرے تجزیعے سے اختلاف ہے تو یہ آپ کا حق ہے لیکن میری زبان کو بند کرنا عمران خان کی طرح یہ میں نہیں ہونے دوں گا ٹھیک ہے جس طرح اس اچھا آپ کی زبان بند کرنے کوشش کی عمران خان صاحب نہیں سر میری زبان کیا میری تو آپ ہی فیلال زبان بند کر رہے ہیں جو میں جواب دینر دیتا ہوں دولوں وہ اس پر اٹیک کر دیتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ مجودہ حکومت سے جان چھڑوانی ہے اور ہر صورت میں چھڑوانی ہے تو لانا کس کو ہے میں وہی تو پوچھ رہا ہوں بلاول صاحب کو لانا چاہتے ہیں سر میں نہیں کہتا پاکستان میں روز ملتا ہوں ٹھیک ہے پاکستان کے نوجوانوں سے جو گلک سروے تو اس میں تو کوئی دلہ فر صاحب کی مطمولیت کا میں دیکھ ہی نہیں رہا پی ام ارن کا اگراب تو وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پاکی کی تو بات ہی نہیں ہوتی میری بات سنے میں رکشوں پر سفر کرتا ہوں لوکل ٹرانسپورٹ یوز کرتا ہوں پاکستان کے عام نوجوان کو ملتا ہوں ٹھیک ہے آپ یقین کریں ٹھیک ہے جو لوگ پاکستان پیپلز پایٹی کے مخالف تھے وہ بھی آج بلاول بھٹو زرداری کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار یہ ظلف اکار علی بھٹو کا نواس ہے اور ایک بڑی ماری ساکر بیٹا بھی ہے ٹھیک ہے شہید بے نزید بھٹو نے اس کی تربیت کی ہے یہ یقین پاکستانی عوام کو ڈلیور کرے گا اور میں تو اس بات پر کامل یقین رکھتا ہوں آپ کے بارشوں کا جو سپل ہوئے آپ نے سندھ آپ سے کٹرول نہیں ہوا پھر آپ نے وہ آپ سے پھر آپ نے پھر آپ میری بات سنے پھر آپ اس طرح نہ کریں ٹھیک ہے اگر آپ نے عمران خان شاہب کو ہی ڈیفینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو تھی آپ کی اکسیسنا پولٹیکل اس وقت پوزیشن ہوئی ہے کہ آپ کو دلیور کے نارف جاتے ہیں عمران جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ ٹھیک ہے ملے کہ زیب صاحب آپ مجھے یہ بتائیں زیب صاحب بات کریں مجھے اسے بات سوال تو کر لی لیں ان سے زیب صاحب مجھے یہ بتا دے آپ کے پاکستانی پوپلس پارٹی آس امبلیوں سے استیفے دے گی بات اصلاح میں استیفوں کی ہے ہی نہیں بات ہے نظام چینج کرنے گی اس ٹائم جو ادارے تباہ ہوئے ہیں ختم ہوئے ہیں اخلاق آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے یہ فائیمت تبدیلی دے لیں آسم صاحب میں ان کے پرانا ریکارڈنگ ہوتی میرے پاس تو میں آپ کو بھی چلا دیتا ہوں مسئلہ یہ ایک موائل میرا باہر رہا گیا ہے دوسرا مسئلہ یہ ادارے جو ختم ہو رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں کیا علاقتہ ہیں دیموکریسی کیا ہے کدھر جا رہی ہے ہماری سٹاک مارکٹ کدھر جا رہی ہے سارا کچھ کدھر جا رہا ہے بات اس ٹیفی کی نہیں ہے اگر ہمیں اس ٹیفیٰ دینا پڑھا ہے آپ کے پاس ایسا کون سا آلہ دین کا چراغ ہے کہ آپ آئیں گے اور آپ اس کو ٹھیک کر دیں گا بات آلہ دین کے چراغ کی نہیں ہوتی بات یہ ہوتی ہے کہ مچھوٹی کی ہوتی ہے مچھوٹی ہوتی ہے آپ کے سابقے ہیں کو ختم کرنے کے سابقے ہیں تکی پیرنی نے کہہ رہا ہے اور اسٹکارے میں آنایا ہے اسٹھکارے میں آنایا ہے ہمی پرس کے سوئر ملک چاہتا ہے کلنگ ختم رہا ہے سر کہوں کو کچھ میں مل رہا ہے چینی نہیں مل رہا ہے سر معلوم نہیں رہا ہے بات آج سنتزور پاٹی کے سارے دل ملک چاہتا ہے ایسا ایک فارٹی بتائیں جی جی بتائیں جی جی بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں انہوں نے ہٹ کیا کہ آرمی ہم ہٹ نہیں کرتے نہ ہماری کیارت ہٹ کرتے ہیں آرمی کے بلکل ساتھ ہیں اور آرمی کی وجہ سے ہمارا ملک دائم کھڑا ہے بعد یہ دائرے ختم ہو گیا ہے مریض مار رہے ہیں ان کو میڈیسن نہیں مر رہی سن میں کیا علات ادھر تو آپ کی حکومت ہے وہاں پہ کیا علات وہاں پہ میڈیسن مل رہی ہے وہاں پہ سید کے علات کیا آپ کو پتا ہے ایڈیوکیشن کا علات کیا آپ کو پتا ہے کتنی جو انویسٹی آمد نہیں ملکہ ہے سر آپ میرے پاس لیکنے آپ کراچی کے انعات دیکھ لیتے ہیں جس طرح پانی کا سپنڈ تھا آپ یکیتے ہیں اس طرح پانیچی نے متعددہ پہ ڈالی ہے اپنا سارا ملبا انکیومت ڈالی ہے مجھے ان سے جواب تو لے رہے ہیں میں نے بتاتا ہوں کہ جب سندھ کی بات کرتے ہیں جب گندم ریٹ کرانے تھے ان کو افغانستان یاد آتا ہے تابہ یہ سندھ کی بات نہیں کرتے جب صرف خامین کان ہی ہوتی ان کو سندھ یاد آجاتا ہے بات یہ نہیں ہے کوئی کام کریں گا تو سندھ کی بات کریں گا سندھ میں کیا کہ آپ نے کو مجھے بتا دیں کوئی ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں کیا کیا آپ نے کافی پروجیکٹ مانے چاہتے ہیں پچھلے دنوں کے شروع ہوا ہے آپ نے چیک کیا ہوگا کتنے میگا بارڈ کا اضافہ کیا دیں میگا بارڈ کا ہو رہا ہے کتنے جموسٹری بنائیں کتنے کالجکٹ بنایں کتنے کالجکٹ بنایں کب بنایا آپ کو پتہ ہے پچھلی کمٹ میں بیشاک بنایا تو مقصولہ یہ ہے جماعت مری نے بنایا رہا ہے اچھا اور کیا بنایا جی آپ نے اور کیا ڈویلپمنٹ کیا آپ کو دیکھ لیں اکیمہ صاحب ایک منٹر آپ خموش بھی رہا کریں آپ مجھے ان سے پچھ لیں آپ یہ پچھ لیں کہ نہیں ہے آپ نے جب کوئی خامی نکال نہیں ہوتے آپ کو سنڈی جا رہا آجاتا ہے کوئی بات ہو سنڈی کا ہی کالے کراچی کالے سنڈی کے وہاں آپ نے دیکھی نہیں برسو اچھا آسیم صاحب آسیم صاحب مجھے آپ یہ بتا دیکھ جو لیگی قیادت کے خلاف اقداری کے مقدمات درج کی ہیں آپ کا اس پر کیا انیلسیز آپ کے خیال میں ٹھیک ہوا ہے غلط ہوا ہے آمیر بھئی سب سے پہلے میں یہ بھائیوں کو اپنے پینل کو یہ بتا دوں دیکھیں میں حکومتی سپوک پرسند نہیں ہوں میں نے نیوٹر تجزیہ کرنا ہے جب آپ کسی بھی ادارے کے خلاف بات کریں گے اپنی جمہوریت کو اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے تو ہمارے جیسے بھائی ہیں جو ہنڈرڈ پرسند جو ہے حکومتی جو پیشنری ہے اس کے اپوزٹ بھی جائیں گے اور اپوزیشن کے اپوزٹ بھی جائیں گے لیکن پاک فوج کے ساتھ ہم ہر وقت تیار کھڑے ہیں اور پاک فوج کے شانہ بشانہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں دیکھیں سب سے پہلے آمیر بھئی سب سے پہلے یہ بات ہوئی آپ یہ دیکھیں اس وقت کیا پرابلم تھی کہ آپ کی مسلم لیگ نون اور یہ پیپل پارٹی مولانا ڈیزل یہ سارے اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے یہ سارے کسی نہ کسی انہوں نے سڑکو پہ گسیٹنا تھا اور سر یہ مافیا ہے اصل چیز ہے اس وقت یہ دو پارٹیاں ہوگئے ہیں سر دیکھیں ایک ریڈٹ دینا چاہئے ایک ریڈٹ خان صاحب کو دینا چاہئے کہ آج ان سارے مافیا اکٹھے ہوگئے ہیں اور وہ اکٹھے ہوگئے صرف ایک ان کا تارگیٹ ہے خان صاحب کو سڑکو میں کسی ہے جو ابھی اس کا مقصد یہ ہے ہمیں سب سے بڑا بڑا افتراب کی یہ ہے اور کوئی مسئل نہیں ایک منٹہ مجھے آپ بہترین دل کی بڑا ساری آپ پاکستانی قوم کو ساتھ سمید دیں جو کہ صرف میں ہی سنانے کا اصلہ رکھتا ہوں اور میں پچھلے کئی پروگراموں میں آپ کے ساتھ میں نے کرونا ٹرانسمیشن کی جب صاحب میری بات سنے آپ حقائق بیان کریں امام کو ہم چاہتے ہیں آپ حقائق بیان کریں لیکن آپ کو پاکستان جو ہے تحریک انصاف کی خامیاں نظر آتی ہیں آپ کو مسلم لیگ نون کی خامیاں نظر آتی ہیں جب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہوں آپ کیوں خاموش ہو جاتے آپ ان کی بھی خامیاں سامنے لائیں آپ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی گفتگو کی میں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسے لوگوں سے پارٹی کو ہمیشہ کیلئے پاک کرنا چاہیے جو کبھی ادر کھر کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی بات کریں ایسے لوگوں کی بات کریں میں بتلانے لگا ہوں وہ کون کون سے لوگ ہیں جو فائدے لے پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے آجے پنجاب میں تھیر سارے لوگ سمسام بخاری جیسے لوگ اس کے آدھی پیپلز پارٹی جنسیوں کے کہنے پہ پیپلز پارٹی چھوڑ گئی ہے ایسے سب لوگوں کو پارٹی کیادت کو چاہیے بابا روان جیسے لوگ اور ایسے دہر سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے شہید موتقا بے ایتزاد احسن صاحب کی ایتزاد احسن صاحب کی ایتزاد احسن صاحب کی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ اس طرح کے لوٹے جو ہیں جو مطلب ہے جنہوں نے اس مشکل وقت میں بے نظیر کے باب اسیرت بیٹے بلاول بٹوزرداری سے دگا کیا مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ کے لئے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے لیکن پارٹیوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں پاکستانی سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ ہی نہیں پارٹی میں لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیر میں بلاول بٹوزرداری وہ شخص ذرف کا اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی آ کے اس سے معذرت کر لے اور دوبارہ اسے شامل ہونا چاہے اس کے قابلے میں تو اس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں صورتحال یہ ہے جنب علی میں پھر موضوع کی طرف آتا ہوں آپ مجھے ڈائی ورٹ کر دیتے ہیں بار بار بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آج پاکستان کے عوام پر گزر کیا رہی ہے آپ مجھے یہ بتلائیں کہ پاکستان کا ایک عام بندہ جو چالیس پچاس ازار روپیہ تن خواہ لیتا ہے وہ اپنا گھر کا کچن چلا سکتا ہے آپ مجھے یہ بتلائیں نہیں چلا سکتا ہے ٹھیک ہے آج پاکستان میں کوئی بنیادی جو ضروریات زندگی ہے اس کی دستیابی ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر اس حکومت نے ڈلیور کیا کیا اور دوسری بات اپوزیشن کے اتجاج پہ بڑے مطلب ہے لوگوں کو مروڈ اٹھے ہیں آسلم صاحب بھی کافی اگریسیب دکھائی دیتے ہیں آج میرے بھائیاں ہم بڑے پروگرام کے بعد بھی آپس میں کنورسیٹ کرتے رہتے ہیں لیکن آج ان کا جارخانہ انداز نے مجھے بڑا حیران کیا کہ اپوزیشن کے اتجاج پہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں میں آپ کو ایک بات انشور کرتا ہوں کہ اپوزیشن جتنا بھی اتجاج کر لے ان کا اتجاج وہ حضب ہوگا عمران خان کی طرح جو ہے نا وہ اتجاج نہیں ہوگا جس طرح اس نے پارلیمنٹ جیسے وہ حملہ ہوا بھی نیب کے اوفیس میں حملہ ہوگا پارلیمنٹ کے باہر جا کے تو اپنے کپڑے لٹکا دیا تھے اور سرکاری ٹی وی پہ حملہ ہوگے اور بل جلاتا تھا سپریم پورٹ پہ بھی حملہ ہوگا آپ کو پتا ہے نا ادھر کس طرح کا محول بنایا گیا تھا ڈی چھوک میں روز رات کو ترانے لگ جاتے تھے آج میرا پی ٹی اے دے جلسے چھنچنے نو جی کر دا ٹھیک ہے اس طرح کی تجاج نہیں ہوگا بڑا محضب تجاج ہوگا ٹھیک ہے ایک آواز بلاند کی جائے گی اس موجودہ سیلیکٹڈ حکومت کے خلاف اور پاکستانی عوام کو بتلایا جائے گا کہ جب تک اس طرح کے کٹ پتلی ہم پہ مسلط ہوتے رہیں ہم کسی دروست سمت میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے ہمیں ان کٹ پتلیوں سے جال چھڑوانی ہوگی اور ان کٹ پتلیوں کو لانے والوں سے بھی معافی مانگنی ہوگی کہ یار بس کرو اب بڑا ہو گیا آپ نے بڑے تجربے کر لیے اس ملک کے ساتھ اس ملک میں رہنے والوں کے ساتھ اب ہمیں معافی دے دو ٹھیک ہے جب تک آپ پاکستانی قوم کو یہ باور کروانے میں کامیاب نہیں ہوتے تب تک اس طرح کے چور دروازے کھلے رہیں گے اور اس طرح کے نیازی اور اس طرح کے مطلب ہے کھپتان کھپتان میں نے اسے کیا کہہنا ہے کھپتان کھپتان آتے رہیں گے اور ناظر راج کسی نہ کسی شکل میں ہوتا رہے گا لہٰذا اب وقت ہے کہ نکلے پاکستانی عوام اس مجودہ کرپ اور دسانس حکومت کے خلاف سٹکوں پہ اور انشاءاللہ تعالی آپ سوناک توبت کا یہ جلسہ گجرا ملکہ دیکھ لیجئے گا ایک جم میں غفیر ہوگا ٹھیک ہے جو اس مجودہ کرپ حکومت کے خلاف پہ کٹھا ہوگا اور عمران خان کو اور عمران خان کو لانے والوں کو یہ پیغام دے گا کہ اب تمہارے جانے کے دن آ چکے ہیں تمہارا وقت حتم ہو چکے ہیں اب تم وہی چلے جاؤ جہاں سے تمہیں لائے گیا تھا اب پاکستان اور پاکستانی عوام مزید تمہارا بوجھ برداشت نہیں چلے اچھا زہیب صاحب آپ مجھے یہ بتا دے کہ عاصف علی زرداری صاحب کو کیا گرفتار کیا جا سکتا انہوں نے خود بھی کہا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اگر گرفتار کیا جا سکتا تو کیوں کیا جا سکتا دیکھیں یہ یف سے پی ڈی ایم بنا ہے حکومت تو ویسے گھبرائی ہوئی ہے اور وہ کبھی کسی کے ساتھ شباز شریف کے خلاف کبھی کسی کے خلاف گیر ایبیڈینس کے جیلوں میں وہ ان کا اتحال توڑنے کی کوشش تو کڑے گی نا باقی زرداری صاحب کو اگر ہوتے بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ان کی ساتھ کو ایبیڈینس ہی نہیں ہے اصل چیز تو یہ ہے نا ان کو پکڑیں پکڑا ٹھیک ہے پہلے پکڑیں ایبیڈینس دیں لیکن نہیں یہ بات ہی نہیں ہے کیا خیال ہے آپ تو کیوں پکڑ لیتے ہیں نہیں بات پکڑنے کی نہیں ہے احمدہ صاحب کو پکڑا کیا ملا بات میں کچھ چیز اگین بھی ہوئی ہے کہ وہ ہی ہوئی ہے نا بات یہ نہیں ہوتی چیما صاحب ایک مندنے نے چیما صاحب آپ مات بولے کیمہ صاحب آپ کو بولنے دیں بہت گا کیوں بولے بہت بتائیں آپ 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 سوال کر�� یہ کیا کہتے رہے شیخ رشید گھو کہ آپ کہتے ہیں نا آپ تو آپ پاسی نہ رکھوں میں کیوں رکھا انہوں نے پر ایم پیو ایم کے ساتھ کیوں تحاد کیا آپ کہتے ہیں پورا ٹارگٹ کلر تھے آپ ان کو کیوں رکھا بعد یہ نہیں ہوتی سیاست میں آپ سینڈونز آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تحاد ہو گیا پی ٹی ایم بن گیا تو آپ کو ایشو شروع ہو گیا آپ نے تحاد سے حکومت بنا لیا آپ کو ہم کچھ بھی نہ گئے یہ تھی نہیں ہو سکتا اچھا آسیم صاحب آپ نے ان دونوں بھائیوں کا ان کا بھی تجزیہ سنا چیما صاحب کا بھی تجزیہ سنا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں مطلب کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پرویز لائی ڈاکوں ہیں شیخ ریسیڈ کو چپڑا سینہ رکھے ہم بھی اس لئے اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ کے خیال میں بھی پھر یہ ٹھیک چل رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں آمیر بی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ پی ڈی ایم کا مقصد یہ ہے اصل چیز ہے انہوں نے ابھی تک صرف عوام حکومت کو گرانے کی باتیں کی ہیں لیکن ابھی تک اپنا مقصد پروائیڈ نہیں کیا دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ طریقہ انصاف نے کون سا پار ڈھایا ہے آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے کہ انہوں نے جتنے فنڈز لیں ہیں آج تک پبلیش نہیں کروائے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دعائیاں تین سو پرسنٹ بڑھ گئی ہیں ٹھیک ہے آپ عام عوام کے لیے وہ چیزیں آٹا چینی چاول جو عام روٹین کی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں دیکھیں اصل چیز ہے خان صاحب کو یہ چاہیے کہ اگر پی ڈی ایم آ رہی ہے جلسے کا رہی ہے اگر وہ مخلص ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں عوام کو کہ یہ لوگ غلط ہیں تو ڈیلیور کی طرف آئیں عام عوام کے لیے ریلیو نکالیں پیٹرول پہ وہ چھالیس روپے چارج کر رہے ہیں ٹیکس کی مد بھی جو عام عوام کو ریلیو دے سکتے ہیں پھر آٹا چینی بغیرہ اس کے اوپر ریلیو دے سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو فنڈز آ رہے ہیں دیکھیں حکومت چلانے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت کچھ ادارے ایسے ہیں جس طرح سٹیل مل تھی آپ کی پی آئی جے تھی ریلوے تھی ان کو یہ کیا کر رہے ہیں نئے طریقے سے سٹیکچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ یہ سفید آتی ہیں یہ تو کھڑے نہیں ہو سکتے اور جبکہ اس کی اپوزٹ سٹیٹ لائف جیسا ادارہ پروفیٹ والا جو ادارہ ہے اس کو بھی انہوں نے زم کرنے کی سمری دے دی ہے حالانکہ اس کا پچھلے سال کا پروفیٹ خالی اٹھار تھارب روپیک ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب کی پالسیز کے ہیں لیکن دیکھیں اگر ہم پوزٹیو میں اداروں کا تقرار نہیں چاہتے ہم تھوڑا سا سنسیبل بنے ہم عوام کو یہ بتائیں کہ ہم اس اس جگہ پر یہ چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں خان صاحب کے جتنے سپوک پرسن آتے ہیں وہ صرف کہتے ہیں اکرپ شنگل ہوا بھی تو کوئی چیز بتاؤ آپ عوام کے لیے کیا کر رہے ہو کیونکہ حکومت میں تو آپ ہیں لیکن مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ اپنے پینل کو آج میں ان کے ساتھ تھوڑا سا الجا بھی ہوں اور ان کی کچھ چیزیں ایسی لگیں جیسے میں سپوک پرسن ہوں حکومت کا دیکھیں میں سپوک پرسن نہیں ہوں لیکن بتائیں آپ کے پاس سندھ کا رائٹ ہے اور کتنے عرصے سے ہے کہ پانچ دنیں اور آپ کے ہو گئے ہیں وہ بھائی خدا کا خوف کھاؤ پچھلے دنوں حالات دیکھتے پورا سندھ ڈوبا ہوا تھا آپ سے آج تک پانی کا نظام نہیں بہتر ہو سکا آپ عوام کے لیے ٹرانسپورٹ کی سملت ادھر نہیں موجود صحت کا برا حال ہے ٹکے نہیں ہے ادھر ایڑ جیسے یہ وباہ ادھر پھیلی ہوئی ہے لیکن ہمیں یہ بہت دوک کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم پھر بھی ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے اوپہ یہ بھٹو کو جب ہی تو چکھاؤ نا اپنے لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے چلے چلے آپ کو بہت شکریہ ویرپات پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین اب تک لیتنا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ